اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ہمارے بہت ہی محترم بہت ہی عزیز بہت ہی قابل احترام بولانا تاریخ جمیل صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں میں آپ سے کچھ دن پہلے ملا تھا آپ کے گھر کے پاس الحسنین میں پہلے ملا پھر آپ کے گھر کے پاس ملا میں نے آپ کو ایک بہت اہم رکعہ پکڑایا آپ سے محمد قاسم بن عبدالکریم کے بارے میں ڈسکشن کی آپ کا بہت شکریہ جزا کرلا کہ آپ نے ٹائم دیا تفصیل سے تسلی سے میری بات سنی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک بہت ڈیفرنٹ فنومینا ہو رہا ہے اس طرح کے واقعات آپ بھی جانتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اور بلکہ جب سے انسان بنا ہے اس زمین پہ آیا ہے بہت کم ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات ہزاروں سالوں میں سینکڑوں سالوں میں اس طرح کے فنومینا ہوتے ہیں آپ کو میں نے تفصیل دی ہے میں مزید تفصیل نیچے فرسٹ کومنٹ میں ایک پی ڈی ایف کی فارم میں ڈال رہا ہوں پلیز اس کو تفصیل سے دیکھیں اس کے اوپر غور فرمائیں اور پلیز نیوٹرل نہ رہیں اگر علماء اس اہم موضوع کے اوپر خموشی اختیار کریں گے خاص کر وہ علماء جنہیں اللہ تعالی نے فہم و فراست عطا کی ہے تو امت کے بہت بڑی گمراہی کا خطرہ ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ محمد قاسم بن عبدالکریم کا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر تحقیق فرمائیں توجہ فرمائیں اور کھل کر سامنے آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ محمد قاسم بن عبدالکریم ٹھیک شخص ہے جھوٹا شخص نہیں ہے اس سلسلے میں آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے برائے مربانی بلکل نہ چوکے مجھ سے میری فیس بوک میسیج کیا جا سکتا ہے میں آپ کو جو لیٹر دے کے آیا ہوں اس کے اوپر میرا فون نمبر لکھا ہوا ہے میرا ایمیل ایڈریس وغیرہ بھی یہ پی ڈی ایف میں موجود ہے کسی بھی طریقے سے آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی تفصیل آپ کو چاہیے میں حاضر ہوں لیکن برائے مربانی میری آپ سے بہت ہی بہت ہی مہدبانہ گزارش ہے کہ امت کے ساتھ ہمدردی فرمائیں ہمارے ساتھ ہمدردی فرمائیں اور اس معاملے میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں گل چکا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسری طرف کھڑے ہیں تو پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہر مخالفت کرنے والے کا ہر منافقت کرنے والے کا اور ہر رستے میں کھڑے ہونے والے کے لیے اللہ کے عذاب کا وقت آگے جو بالکل کھلا سامنے کھڑے ہیں یا منافقت کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے عذاب کا قسم آئے گا کتنے ان کے بیانات سن کے انسپائر بھی ہوئے ہیں مجھے کیسے جرعت آتی کہ میں ان کے خلاف بولتا ایک ہوتی چیز ہے تمام حجت تارک جمیل اب مجھے صاحب کہتے ہوئے بھی میں اللہ گواہ ہے صاحب کہتے ہوئے میری زبان ڈر جاتی کہ پتہ نہیں صاحب کہوں یا نہ کہوں اگر کہوں تو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب امام مہدی کا خط ان تک پہنچا خود امام مہدی کی طرف سے خط ان تک پہنچا میں نے خود بالمشافہ دیا اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو اب میں اگر صاحب کہوں کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کس کٹیگری میں ان کو ڈالا ہوئے کہ ان کو توفیق نہیں ملی کہ وہ امام مہدی کو پہچانے اور ساتھ دیں ان کو توفیق مل رہی ہے تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایم ٹی جے والا بزنس سٹارٹ کیا ہے ان کو توفیق مل رہی ہے تو امران خان کے جلسے میں جا امران خان کی طرف سے وہ جا کر وہ بیبودے عبادی والے جلسے میں جا کر بیبودے عبادی کی فیور میں جا کر اس کے بعد بولے ہیں وہ جیسے نہیں ہوتا وہ ایک الٹید نہج پہ بیسے ساری عمر کمائے اب اس کو پتہ نہیں کس ڈیریکشن میں بعد میں وہ اس طرف جا رہے ہیں یہ توفیق نہیں مل رہی ہونے کہ اس طرف آ کے اس کو پہچانے حق کو تو صاحب کہتے ہوئے میری زبان ڈرتی ہے لیکن صاحب نہ کہتے ہوئے بھی میں ڈرتا ہوں اور وہ ایک بہت راز ہے جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ راز ایسا ہے کہ آپ فرشان آ جائیں گے سن کے تصیب تاریخ جمیل صاحب کے بارے لے اور وہ اب میں اس لیے بتایا سک رہا ہوں کیونکہ اب ذرا بات کافی اس لیول تک ہو گئی ہے ایک بہت ہی راز کی بات ہے شاید کہیں میں نے اشارتاً کنایتاً کسی سے ذکر کی ہو لیکن کھل کے میں نے نہیں کبھی کسی کی دیکھیں اس نے نوٹ بھی کیا کتاریخ جمیل صاحب کے بارے میں میں بہت میری زبان بہت کنٹرول ہو کہ پھر بھی مجھے کہنا پڑتا ہے کیا کروں تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ باقی علماء کے مقابلے میں ان کا آپ سوڑا لحاظ کرتے ہیں تو وہ ایک راز ہے بہت بڑا اور آج میں وہ کھل کے اس لیے بتانے لگاؤں کیونکہ پچھلے دنوں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس جس خیر کے ساتھ اللہ نے ہمیں رکھا تھا پھر اسی خیر کو ہماری دشمنی میں رکھا پچھلے دنوں وہ ایک واقعہ ہوا ہے یہ ان کو اب یہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ ایک خیر تھی ایک وقت تھا اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ساتھ ہے اور وہی خیر بعد میں اللہ تعالیٰ نے پلٹ دی دشمن بنا جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا کسی دوسری قوم سے اور وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے یہ پریکٹیکل ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ تو اس کانٹیکسٹ میں اگر میں آپ کو بات سمجھاؤں تو جن کو سمجھ آنی ان کو آ جائے گی اور سن لیں وہ راز کی بات وہ یہ ہے کہ جب میں جو ڈریم آپ نے ان کو سناتا ہوں کہ جس میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی جس سے میں نے امام مہدی کو پہچانا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو لپس تھے اور یہ اوپر وہی جگہ تھی جس پہ وہ مسکرائے تھے اور یہاں پہ چمک تھی وہ بالکل تارک جمیل کے مشابہ تھے اسی لیے مجھے یہ ہوا کہ تارک جمیل کو جا کے میں کہوں یہ نہیں کہ میں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا یہ ہوتا ہے مثالی ہوتی ہیں رسول اللہ کو کسی نے بھی اصل صورت میں نہیں دیکھا رسول اللہ کو ہم نے اپنے لیول اور ایمان کے مطابق ہزاروں پردوں میں دیکھا ہے کسی نے کم پردوں میں کسی نے زیادہ پردوں میں دیکھا ہے اور وہ جو ڈریم خواب ہوتا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی بھی کوئی میسیج اور اس کا کوئی میننگ ہوتا ہے تو تاریخ زمین اور ان لوگوں کو اللہ نے وہ مسند دی تھی کہ یہ رسول اللہ کا کام کر رہے تھے اور ان کے خواب اور ان کے بارے میں جو خواب ہیں آپ انٹرنیٹ پہ یا یوٹیوب پہ دیکھیں وہ بڑے ایسے ہیں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا بڑا مقام ہے اللہ کے آن لیکن یہ بات سنیں یہ باتیں یہود کے بارے میں بھی تھی انی فضل تکم علی العالمین قرآن میں اللہ خود کہہ رہے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ تم سب سے افضل ہو سمجھا رہی بات یہ تاریخ جمیل کو بھی اور ان لوگوں کو بھی بتایا گیا کہ تم لوگ بہتر ہو تم لوگ صحیح پہ ہو حق پہ ہو اور یہ تھے حق پہ بات سمجھیں اسی لئے میری زبان کانپتی ہے لیکن اب جب میں بل پشافہ چلا گیا محمدی کا خط لے کر چلا گیا اور اس کو سالوں گزر گئے ہفتوں دنوں ہفتوں مہینوں کی نہیں بات کر رہا سالوں گزر گئے پھر بھی اس حق کو انہوں نے نہیں پہچانا منیماری بات تو اب آ کے میری جرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی مثالی صورت میں میں دیکھوں میری جرت ہے میں اس کے قلاب زبان لبکشائی کروں میری اوقات کیا ہے لیکن جب حجت تمام ہو گئی ہے اب میں نہ کروں تو میں برا ممیاری بات جیسے انی فضلتکم آل العالمین بدل کے وباؤ بی غضب بی من اللہ ہو گیا بنی اسرائیل کے بارے میں یہی حال ان علماء سو کال علماء کا ہو چکا ہے یہ میں نہیں کہتا ان کا فق غلط ہے طلاق اور رجوع کے طریقے دوسرے مسائل ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ رفا یدین کا ہاتھ باننے کا موسٹلی یہ چیزیں فقہ ہی لحاظ سے ان کی صحیح ہیں اور قاسم بھئی کو بھی اگر میں ایک اور راز کی بات آپ کے کھول کے بتا دوں تو یہ دکھایا بتایا گیا ہے کہ کہ ان کے ان کے یہ ٹھیک ہیں اب میں پوری کیا تفصیل آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے ہم دیوبند کے فرقے کو صحیح سمجھتے ہیں اگر یہ فرقہ پرستی نہ کریں صرف فرقہ واریت کی طرف نہ بلائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں تو جن چیزوں کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں جن جو فقہی معاملات کو یہ فالو کرتے ہیں صرف صالحین سے جو ان کے چلے آ رہے ہیں سوائے اقتصادیات کے سوائے ان کے یہ مداربہ مجاربہ یہ جو اب انہوں نے مفتی تکی عثمانی اور ایٹال نے نکالے ہیں ان کو چھوڑ کے جو باقی یہ دیوبند کے صحیح ہیں شاید ہی کبھی کسی کو آپ نے اس قدر غصے میں دیکھا ہو جس شان میں آج اللہ نے خود کو دکھا ہے اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آرہی کہ تمہارے پر عذاب آرہے ہیں تمہارے پر عذاب آنے والا ہے 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 تمہارے پر کیوں نہیں سمجھ رہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ الظَّلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا اور جاتے جاتے پھر اس نے دکھایا کہ عذاب آنا شروع ہو گیا مولت ختم ہو گئی اور وہ عذاب شروع کس سے ہوا شروع کس سے ہوا ان سے نہیں کہ جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا ہے تکبر کیا ہے کھلم کھلا فتوے دی ہیں کھلم کھلا مزاق اڑایا ہے ان سے نہیں شروع ہوا ان سے بھی نہیں شروع ہوا کہ جو خاموش ہیں اس معاملے میں ان سے بھی نہیں شروع ہوا جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں کھلم کھلا مخالفت کرنے والوں پر ان سے بھی نہیں شروع ہوا جو خاموش ہیں اور نیوٹرل ہیں کس سے شروع ہوا کر میں بتاؤں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے اللہ کا قہر اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ معصوموں سے شروع ہوا وہ ظالموں کی اولادوں سے شروع ہوا اور وہ وقت آ گیا ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے سعودی عرب والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے امریکہ والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے یورپ والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اراک والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یمن والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اسلام آباد والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے لاہور والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے کراچی والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان پاکستان سندھ کراچی کشمیر گلگت والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اللہ کا قہر اس نہج پہ پہنچ چکا ہے اور مولت ختم ہو چکی ہے وما علینا اللل بلاغ المبین کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا قند نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں